ارے واہ آج تو میری بیٹی میرے گھر آئی ہے السلام علیکم بیٹی علیکم السلام پتہ نہیں سسور جی نے گیٹ کیوں بند کر دیا سسور صاحب دماد بھی آیا ہوا ہے تم ایک منٹ رکھو میں اپنے بیٹوں کو بلا کے لاتا ہوں تمہارا استقبال کرتے ہیں ارے آج کنجوس سسور میرا استقبال کیسے کر رہا ہے میں تو نکم مہوں کچھ کام بھی نہیں کرتا دماد جی آجاؤ بیٹا ارے جی جا جی آپ ارے ہٹ مجھے بھی ملنے دے جی جا جی سے کھڑے کھڑے میرا موں کیا دیکھ رہے ہو مجھے اندر بھی لے چلو آؤ جی جا صاحب اندار چلیں جی جا جی ایک منٹ رکھ جاؤ ارے وہاں اتنے تھارے پیسے لوٹ لو دیٹا اب رکھ جاؤ بہت استقبال ہو گیا دماد جی چلو بابا جی لے آؤ جی جا جی کو بیٹا کوئی کام شام کرتے ہو یا ایسے ہی ڈولے شولے بنائے ہوئے ہیں سسور جی یہ ڈولے شولے ایسے نہیں بنائے ہوئے میں کام ڈونڈ رہا ہوں مل نہیں رہا تم آرام کرو یہاں میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے آتا ہوں جلتی آنا بہت بھوک لگی ہوئی ہے بیٹا تم پریشان نہ ہو میں یوں گیا اور یوں آیا سسور صاحب مجھے پانی تو پلا دو بہت پیاس لگی ہوئی ہے ہاں تم بیٹھو میں پانی ابھی بھیجواتا ہوں بیٹا اسے پانی پلا دو ارے سلمان بابا جی اس نکم داماد کی کیوں اتنا عزت کرتا ہے آج اس ٹاوی کا کام تمام کرتے ہیں آجو تمہیں پلان بتاتا ہوں اگر بابا کو تُو نے کچھ بتایا تو تیری خیر نہیں سلمان بھائی ادھر آجو جی جا جی کو پانی پیلائیں آیا جی جا جی یہ لو پانی پیلو چھوڑ دو چھوڑ دو بھول ہو گیا جی جا جی آپ ریشت کلو آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آتا ہوں آپ کچھ مت لانا ایک گھنٹے کے بعد ارے داماد جی سو گئے کیا مہیں آپ کے لیے کھانا لائیا ہوں سسور صاحب میرا پیٹ فل ہو گیا کھاؤ کھاؤ اب ہی تو تمہیں بھوک لگی ہوئی نہیں نہیں میری سالو صاحب نے اچھی طرح سے خدمت کر دی میں فل ہو گیا چلو کوئی بات نہیں یہ میں کھانا اندر رکھ رہا ہوں اگر تمہیں بھوک لگے تو بعد میں کھا لے نا ارے یہ کیا کر رہے ہو سالو صاحب چھوڑ دو مجھے سلمان وہ دیکھ بابا آ رہا ہے اس کو جلتی اٹھاؤ چار پیپر سلا دیتے ہیں ارے سلمان اس کو چھوڑ دو بابا آ رہا ہے جلتی آ جاؤ ارے اس کو تو سونے کی بھی تمیز نہیں ہے اس کو سیدھا کرتا ہوں ارے بیٹا اس طرف آ جاؤ اس کے لئے کچھ بسترے کا انتظام کرو بیٹا اس کے لئے اندر سے گرم کمبل لے کے آؤ جی ہاں لے آتے ہیں مجھے لگتا ہے سالے پھیڑ سے آ رہا ہے پہلے تھوڑی دھولائی کی ماہ تو نکلتا ہوں پتلی گلی سے جی جا جی رک جاؤ مجھے تو آج پتا چلا سسور کے گھر میں دماد کی عزت کیا ہوتی ہے